خیال میں اس قسم کا بجٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو اس دفعہ پیش کیا گیا ہے اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ پیش کیا بھی کیا ہے کہ نہیں وہ میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر بھی میرا کچھ حق ہے اور کچھ بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر جو وائٹ پیپر میں اور جو بجٹ سپیچ میں فگر سپیچ کیے گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ازمشنز گیس ورک اور سپیکولیشن پر مبنی بجٹ ہے یعنی مفروضوں گیس ورک اور اندازوں کا بجٹ ہے جب صوبائی حکومت کو خود یہ نہیں پتا کہ مرکزی حکومت سے ان کو کتنے پیسے ملیں گے اور اینی سی کا اجلاس ملا ہوا ہو جس میں آپ کو فگرز انڈیکیٹ کر دیے جائے تو یہ کس بنیاد پہ یہ بجٹ بنایا گیا اور کن فگرز کی اوپر بنایا گیا اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کلیم تو یہ یہ کر رہے ہوں کہ صوبے کے اون ریسورسز سے ہم نائنٹی تری بلین جنریٹ کریں گے اور فائننس بل جو ہے وہ آج تک سبلی میں پیش نہیں ہوا یہاں پہ پوجود دوست ہمارے صحافی ازارات جو کہ بجٹ کو کور کرتے رہے ہیں اور جو کہ فائننسیل پینٹرز کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صوبائی جو ریوینیو جنریشن ہے وہ فائننس بل کے بغیر اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور صوبائی بجٹ میں جب فائننس بل اسیملی میں ٹیبل ہی نہ ہوا تو پھر آپ کس طریقے سے یہ بجٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے ریوینیو جنریشن آپ کر سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ یہ مفروضوں اور گیس ورک اور اندازوں پر مبنی ہے اس کے ساتھ ساتھ فائننس منسٹر کی سپیچ اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے اکلیم کی ہے کہ ہم نے پروپٹی کی ٹیکسز کم کر دی ہیں اور ہم نے ریسٹورانس پہ ٹیکس کم کر دی ہے وہ اس کی کیا بنیاد ہے کیونکہ جب تک فائننس بل اسیملی میں ٹیبل نہ ہو اور فائننس بل نہ پاس ہو جائے تو نہ ٹیکس پڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ٹیکس کم کیا جا سکتا ہے تو وہ ابھی تک اسیملی میں آیا نہیں ہے اور بجٹ پیش کر دیا گیا ہے مجھے یہ سمجھنی ہے ان کو جلدی کیا تھی جب ان کی اپنی ہوم وقت کمپلیٹ نہیں تھی جب ان کی اپنی تیاری پوری نہیں تھی تو پھر ایک دم سے بجٹ پیش کرنا اور بغیر تھیاری کے اسیملی میں پیش کرنا اس کی تک کی سمجھ نہیں آتی یہ ایک سوال ہے اور یہ صوبائی حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں تو یہ اندیشہ ہے کہ یہ لگتا یہ ہے کہ ٹیک ٹاکس کی ریس ہے اور صرف ٹیک ٹاکس بنانے کیلئے ہی یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے صوبے کے عوام کے مسائل حق کرنے کے لیے صوبے کے ترقی کے لیے صوبے کے مسائل حق کرنے کے لیے کم از کم پیش نہیں کیا گیا ہے جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ایڈوائزر فائنائنس نے کی ہے اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ جی ہمارے بہت سے فگرز جو ہم نے پروجیکٹ کی ہیں وہ ہمیں ملیں گے نہیں اور ساتھ میں یہ بھی ایڈمیٹ کی ہے کہ ایک سو بائیس ارب روپے کا کرز بھی ہم لیں گے اور پھر دوسری طرف یہ کلیم کرتے ہیں کہ سو ارب کا سرپلس بجٹ ہے تو میں یہ بھی سمجھنے سے کاسر ہوں کہ جب آپ ایک سو بائیس ارب روپے کا کرز بھی لیں گے آپ خود ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ نیٹ ہائنل پروفٹس کے بد میں جو ہم نے رقم پروجیکٹ کی ہے وہ ہمیں پوری نہیں ملے گی آپ خود پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جو وار آن ٹیرر پہ فگر ہم نے ایک سو آٹھ ملین کا وہ کیا وہ ہمیں نہیں ملے گا آپ خود وہ کرتے ہیں کہ فیڈر گورنمنٹ نے ہمیں ابھی تک یہ نہیں انڈیکیٹ کیا کہ فیڈر بل ڈیویزیبل پول سے ہمیں کتنے پیسے ملیں گے تو پھر آپ اس کو کس طرح سرپلس بجٹ کہہ سکتے ہیں میں اس سے کو سمجھنے سے کاسر ہوں کہ یہ کس حوالے سے انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ سرپلس بجٹ ہے عموماً اگر آپ دیکھیں تو اینی سی کی میٹنگ میں صبح کو ملک کے اوورال ایک نامک کنڈیشنز کی بھی ایک انڈیکیشن دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ جو سال میں جو ایلوکیشنز ان کو گھونگی اور جو پیسے ان کو ملیں گے اس کی بھی ایک انڈیکیشن مل جاتی ہے اینی سی کی میٹنگ بھی ابھی نہیں ہوئی اور انہوں نے جلتی کر کے بجٹ پیش کر دیا یہ بھی سمجھنے سے ہمارے لئے ایک اثر ہے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ اگر پیچھے آئی والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ سے معیشت نہیں سنبھالی جاری اور وہ کہتے ہیں کہ جی معیشت اچھی طرف نہیں جاری اور مشکلات کی اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف بجٹ کو جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیس پیسد زیادہ پیسے ہمیں بلیں گے پچھتے سال سے یہ کدھ سے انہوں نے پریزمچن کر لی ہے کہ ایک طرف خود ہی کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں جا رہے اور دوسری طرف یہ بھی پریزم کر رہے ہیں کہ نہیں پیسے ہمیں زیادہ ملیں گے تو یہ بھی مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس بنیاد پہ انہوں نے بیس پیسد زیادہ پروجیکٹ کی ہے کہ پچھنے سال سے بیس پیسد ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے اس میں خاص کر وائٹ پیپر پہ پیج سکس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے چودہ سو چھپن بلین انڈیکیٹ کی ہیں پروجیکٹ کی ہیں کہ یہ پیڑل گورنمنٹ سے بھی لیں گے بچھلے سال کیے تھے اور اس میں ان کو ایک ہزار چھپنٹر سمینے یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں اس وقت اگلے سال کیلئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سترہ سو چھپن نرب دے رہیں گے یہ کدھر سے وہ ہوگا جب وہ چودہ سو والا فگری ہی پورو وہ تھا تو ہاو کن یو ایکسپیکٹ کہ اس سال آپ کو سیونٹین ہنڈر ملین بلس کی رقم ملے گی تو یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ازمچنز اور پریزمچنز کی اوپر ہی اس بجٹ کو رکھا گیا ہے اسی طریقے سے تقریباً کوئی 46.8 پیریٹ انہوں نے ویڈ فال لی رکھے ہیں اور خود پوست بجٹ پریس کانفرنس میں پینیس مینسٹر یہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ملنی ملیں گی نہیں ہم نے پوجیکٹ کیا لیکن یہ ہمیں ملیں گی نہیں پچھلی سال بھی انہوں نے پوجیکٹ کیے تھے وہ نہیں ملیں اس سال بھی یہ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ سرپلس بجٹ والا جو کلیم ہے وہ اس کی خود یہ نفیت کر رہے ہیں پھر اسی طریقے سے نیٹ ہائل پروفٹس کی اوپر بھی انہوں نے خود ایڈمیٹ کی ہے کہ یہ ایک سو گیارہ بلین ہمیں نہیں ملیں گے اور بچھلے سال بھی ہمیں کم آماؤنٹ ہی ملی آہ نائنٹی تری بلین کا انہوں نے اون ریشیٹس کا ٹارگٹ رکھا ہے ایک تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جی جب فائنائنس بلین بھی نہیں موجود تو اس کا ہمیں کیا پتہ کہ یہ کس طریقے سے یہ جنریٹ ہوگا کیونکہ وہ سامنے آئے گا تو تب ہی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں اور جہاں تک ہماری معلومات ہیں آج تک اس پہ کام ہو رہا ہے بھی کمپیٹ نہیں ہوا فائنائنس بل تو یہ پھر کدر سے یہ فگر لیا گیا ہے پچھلے سال بھی کہ جو فگر تھائنل نے 85 بلین کا ٹارگٹ رکھا تھا اور صرف 64 بلین نہیں ایچیو کر سکیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ٹارگٹ بھی انیچیویوبل ہے اور اس بات کو پروف کرتا ہے کہ یہ نہیں سرکلس بجٹ یہ دیفیسٹ بجٹ اچھا ایک اور ٹرینڈ کے سامنے آیا اور میں آ ان کے اپنے وائٹ پیپرز کی بھی کچھ چیزیں آپ کو سرکلیٹ بھی کروں گا انہوں نے خود اپنے وائٹ پیپر میں یہ ایڈویٹ کیا ہے کہ 2017 سے لے کر آج تک ہمارا کرزہ تقریباً کوئی 400 فیصد سے زیادہ پڑا 2017 میں انہوں نے 160 بلین دکھایا کہ ان کا کرزہ تھا اور اب یہ 600 پلس ملین پہ پہ پہنچ گیا ہے اور یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ جون انڈ تک یہ اور بھی بڑھے گا اگلے سال کیلئے بھی 122 ارب کے ایک ایڈویٹ کیا ہے اس کے علاوہ بھی یہ ایڈویٹ کر رہے ہیں اور پھر وائٹ پیپر میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ڈیٹ مینجمنٹ کی بات کی ہے اس میں پروجیکٹ جو کی ہے کہ بائی 2030 آر جو لون یا باروئنگ جو ہے وہ 2300 بلین پہ پہنچ جائے گا 2300 بلین آپ خود اس سے اندازہ لگانے کے صوبی کے حالات کس طرف جالے پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرس پیمنٹ کا انہوں نے وہ رکھا ہے وہ بھی 2017 میں تقریبا 12 عرب تھا اور اب جا کے 41 عرب پہ پہنچ گیا اور اگلے سال 67 بلین کا یہ ریزوم کرنے کہ انٹرس پیمنٹ نے کو دیری پڑی گیا تو اس سے آپ پوزیشن ہے اور یہ پچھلے دس سال سے جو اس صوبے میں ان کی حکومت تھی اس کی کیا حکومت کس طریقے سے چلتی رہی ہے اور اس میں فائنانشل ڈسیپلن کس قسم کا تھا وہ خود آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ یہ گراف میں نے ایسے وہ بھی کیا تقسیم بھی کیا ہے اس میں یہ خود کلیم کرتے ہیں کہ دوزار سترہ میں ایک سو ساٹھ ارب وہ تھا اب سکس تیٹی ٹو بلین پہ یہ وہ کر رہے اور جو ڈیٹ سرویس انگ اور خاص کر انٹرس پیمیرز کا وہ 12 بلین 2019 پہ تھا اور 67 بلین پہ 2024 پہ یہ پہ جائے گا یہ پیج 52 آف 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 اس میں کچھ تو فائلانس منسٹر جنہوں نے اسیمیلی میں بجٹ بجٹ پریزنٹ کیا اور تقریر کی اس غریب کو تو پرخواہ میں کچھ دن پہلے ہی چار صرف اس لیے دیا گیا کہ ایڈوائزر فائلانس منسٹر کی سپیش پہ انہوں نے وہ کیا ہے کہ ہم نے ٹرررزم پہ بلکہ کابت پا لیا حالانکہ آپ بھی اس سے واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں کہ پھر سے کچھ عرصے سے ٹرررزم کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے خاص کر آپ اس حکومت کی ریٹ کا اندازہ لگا لے کہ جب ایک سیشن جج اغوا ہو اور صوبہ حکومت اس کی لیے رینسم پے کرے اور اس کو آزاد کرے اس سے آپ کو صوبہ حکومت کی ریٹ کا اندازہ خود لگ جائے گا تو ان حالات بھی کس طرح یہ کلیو کیا جا سکتا ہے کہ تیررزم کے اوپر قابو پایا گیا ہے تیررزم ہمارے صوبے کا ایک ایشو ہے ایک اہم ایشو ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ پولیس کو اور باقی لائن فورسنگ ایجنسیز کو جو صوبے کی اس پہ آتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی استطاعت پڑھانے کے لیے اور خاص کر سیچی ٹی کی استطاعت پڑھانے کے لیے یہ خاطر فار فنڈنگ کریں گے لیکن ہمیں بجٹ میں وہ نظر نہیں آیا کہ اس طرف انہوں نے توجہ دی ہو اسی طریقے سے فینانس پینسٹر صاحب نے لوکل گورنمنٹ کے بارے بھی بھی کلیم کیا کہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ ڈی والف کر دیا جیزوں کو اور ہم نے کتنے فانڈز اس کے لیے رکھے ہیں آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ الیکشن جو لوکل گورنمنٹ کی ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو آج تک فنڈنگ نہیں دی گئی اور جو وعدے ان سے کیے گئے تھے وہ ان کو نہیں پورا کیا گیا اور اس کے ہوتے ہوئے جب آپ ان کو فنڈنگ دی دیں گے تو اس کی ایسی لوکل گورنمنٹ کی پھر فائدہ کیا جو کہ عوام کے مسائل نہ حل کر سکے گراس روٹس پہ جب آپ فنڈز ہی نہ دیں ان کو ریسورس نہ دیں تو وہ کس طریقے سے لوگوں کے مسائل حل کریں گے یہ تو صرف وہ کاغذی وہ بات ہے کہ صرف لوکل گورنمنٹ ایڈیکشن ہم نے کرا دیا تو بس ہم نے پاورز بھی ڈیوالف کر دی ہیں لیکن حقیقت میں حقیقت اس کے برقس ہے ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ صبح حکومت جو صبح کی حقوق کا کیس ہے اس میں سیریس نہیں ہے آج تک آپ اگر دیکھیں تو نیٹ ہیڈل پروفٹس انیف سی ایوارڈ کا نیا اجراء جس میں خصوصاً صوبوں کے شیئرز میں اضافہ کیا جائے یا مرش ڈسٹرکس کا جو کیس ہے کہ تین پرسنٹ انیف سی سے ان کو نہیں مل رہا یا جو ووٹر جو ہمارا شیئر ہے جو باقی صوبے استعمال کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو کمپکسیشن میں ملی ہے اس حوالے سے انہوں نے نہ کیس اٹھائے اور نہ فورمز پہ جا کی وہ بات کرتے ہیں یہاں پہ جلسوں میں اور ٹک ٹاکس کی ذریعے تو بعض لوگ سلطان راہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو اصل فورمز ہیں جدھر یہ بات اٹھانی کی ضرورت ہے ادھر یہ کیس دلائل کے ساتھ نہیں بھیٹ کیا جا رہا اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پروینشل گورنمنٹ نے فیل پریجیکٹنگ کیس پیپل خیبر بک تمپار اسی طریقے سے ایکسائز ڈیوٹی کیو پر بھی جو آئیل کیو پر جو ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ آج تک ہمیں نہیں ملا اور یہ ایٹیت ایویمنمنٹ کے بعد صوبے کا حق پلتا تھا اس کیس کو بھی نہیں اٹھایا اور نہ اس کو پر سوک کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف صوبائی حکومت بھی ایسی ہے کہ وہ صوبے کے مسائل کے حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں بلکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیلئے ریلیف حاصل کرنے کیلئے ایک پولیٹیکل لیڈر کیلئے ریلیف حاصل کرنے کیلئے تو دن رات کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ذمہاری ان کی بنتی ہے کہ صوبے کے حقوق کی بات کریں صوبے کے عوام کی حقوق کی بات کریں اس چیز میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں اس میں وفاقی حکومت اس سے بھی ہمارے گلے ہیں کہ وہ بھی ہمارے صوبے کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہے بلکہ ہمارے صوبے کو ایک پریفری سوبہ سمجھ کر اس کے مسائل بھی پریفری سمجھ تے ہیں اور یہاں کی جو لائن آرڈر سیچویشن ہے یہاں کی جو معاشی بدھائی ہے یہاں پہ جو بیروزگاری ہے اس کی طرف وفاقی حکومت بھی توجہ نہیں ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وقت آگیا ہے کہ نیا نیف سی اوارڈ کا اجراء ضروری ہے کیونکہ پچھلے دس سالوں سے زیادہ عرصے سے نیا نیف سی اوارڈ نہیں ہوا اور یہ اب لازم ہونا چاہیے اور اس میں صوبوں کا شیر بڑھنا چاہیے بعض لوگ وفاق کی سطح پہ یہ کیس بیلڈ کر رہے ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کی بھی منافی ہے اور وہ اس ملک کے اکائیوں کے ساتھ زیادتی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کا کیس بیلڈ کرنے کہ وفاق کا حصہ بڑھنا چاہیے اور صوبے کا حصہ کم ہونا چاہیے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبوں کا حصہ بڑھنا چاہیے وفاق اگر اپنے خرچے کم نہیں کر سکتا وفاق اپنے چادر کے مطابق پیر نہیں پھیلا سکتا تو یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں اس کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے اس میں صوبوں کا حصہ نہیں کٹ کرنا چاہیے اسی طریقے سے مرس جسٹکس کے ساتھ جو واضح کیے گئے خصوصاً تین پرسنٹ والا اور اس کے راوہ بھی وہاں پہ جو ضرورت تھی اس کی طرف توجہ نووفات کی طرف سے ہے اور نصوبے کی طرف سے ہے ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں ہیں اور وہاں کے لوگ جشف گردی کی جنگ میں اپنے ہی ملک میں لوگ بنے انہوں نے اپنے ہی وطن میں بے گہ ہوئے گھر بار چھوڑے قربانیاں دیں ان کا خون پہا تو وہاں پہ چاہیے کہ وہاں پہ توجہ دی جائے اور وہاں کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں اور جو ان کو انٹیگریشن کی بات ہوتی تھی ان وعدوں کو سر کرنا چاہیے ان کو پورا کرنا چاہیے اور ہم ہم کو اتن پارٹی جتجہ بھی کرے گی اور آواز بھی اٹھاتی رہی گی اسی طریقے سے سبھے کو اپنا حق نہیں مل رہا ہمارے ایریرز بھی جی ہیں اور ہمارا اس وقت حق بھی بنتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا وہ ہمیں مل نا چاہیے میں وارٹر کے اوپر کمپنسیشن کی بھی معنی بات کی اس کی بھی ہم ڈیوانڈ کرتے ہیں کہ یہ صوبے کو مل نا چاہیے باقی صوبوں کو وارٹر ریکارڈ کے بعد ایک ایک بڑا منصوبہ دیا گیا ہمارے صوبے کو اس لحاظ سے منصوبہ نہیں دیا گیا تو یہ پرنسپل کے بھی خلاف ہے کہ باقی صوبوں میں آپ نے ترقی کی اور ایک ہمارے صوبے کو نظر انداز کیا گیا کہ یہ آئین کے پرنسپل پولیسی کی بھی خلاف ورزی ہے اسی طریقے سے آئیل کی اوپر جو ایکسائز ڈیوٹی ہے اس کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں ساتھ ہی ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں اپنا وجلی میں بھی شیئر بھی پورا ملنا چاہیے اور ہمیں کیونکہ ہمارا صوبہ پانی سے وجلی پیدا کرتا ہے زیادہ تو ادھر کے ریلز بھی مناسب ہونے چاہیے یہ نہیں کہ باقی صوبے جو تیل سے وجلی استعمال کرتے ہیں اس کا بوچ ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے ہم یہ سمجھ کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی اور نائنصافی ہے میں آخر میں آپ سب کا ایک پھر مشغور ہوں اور میں نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ صوبے کے وسائل جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں ایک پولٹیکل پارٹی کی اپنی سیاست اور اپنی ریلیف لینے کے سلسلے میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ آپ نے جو مثال دی بلکل یہ بھی ہے اس طرح اور بھی مثال موجود ہیں اور میں اسے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس اور آئین کی اوپر صحیح امپلیمنٹیشن کرنا شروع کریں تو میرے خواہ میں یہ مسائل نہیں ہوں گے چونکہ ہم آئین کی اوپر امپلیمنٹیشن صحیح نہیں کرتے آئین کی تشریح صحیح نہیں کرتے تو یہ مسائل اٹھ رہے ہیں آئین کے مطابق پارلیمان جو ہے وہ بالا دست ہے اور وہی پالیسیز اور کانون بنائے گا باقی ادارے جو ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے جب ادارے پالیسیز بنانا شروع کر دیں جب ادارے کانون میں ہاتھ مانا شروع کر دیں جب ادارے اپنے حد سے تجاوز کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کا یہی حل نکلے گا کہ یہی نتیجہ نکلے گا کہ دو ادارے آپس میں ٹکراتے رہیں گے اس کا نتیجہ ملک کیلئے بھی خطرناک ہوگا اور عوام کیلئے بھی خطرناک ہوگا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہئے اور آئین کی اوپر عمل درامت جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے مکمل اختیار ہوئی تو ملوش کہ جواب اس طرح دوں گا کہ اور تجربوں کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے یہ دوہزار اٹھارہ والا تجربے بھی ناکام ہو چکے دوہزار چوبیس کا تجربے بھی ناکام ہے اور ہائیبریڈ ریجیمز اور نہیں چل سکتی آپ کو عوام کو فیصلہ کرنے کا حق دینا پڑے گا عوام کو اپنے رائے کے مطابق ووٹ استعمال کرنے کا حق دینا پڑے گا آپ کو جو پولٹیکل پروسس ہے اور جو الیکشن پروسس ہے اس کی اوپر اداروں کو اثر انداز ہونے کی بلکل اجازت نہیں ہونی چاہیے اور یہ جب تک یہ سلسلہ چلے گا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا یہ وہ کر رہے ہیں تو اس میں تو مجھے عوام کی بہتری کی کوئی وہ نظر نہیں آتی فائننس بل اسیملی میں پیش ہی نہیں کرتے آیا یہ بجٹ ہے بھی کہ نہیں اس کی اوپر بھی ذرا غور کرنا چاہیے اب ابھی تک فائننس بل تیار نہیں ہے تو یہ جو مساویدہ جو پیش کیا گیا ہے میں اس طرح کہہ دوں گا یہ مساویدہ جو پیش کیا گیا ہے یہ اس کو میں کبس کم صوبے کا بجٹ ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اور اپنے منشور کے مطابق ان کو بجٹ بدانے چاہیے ان کو آئی ایم ایف یا اور ملٹی نیشنل ارگنیزیشنز کے ایجنڈوں کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ عوام اور ملک کے مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ صوبے کے جو فائننس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے خود پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کلیم کیا ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے بجٹ سے بڑی خوش ہوگی تو یہ اب ان سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے کلز کے ڈکٹیشن پہ یہ بجٹ بنائے ہیں اس کی بھی ذرا وہ وضاحت کر دیں جہاں تک آپ نے ٹوبیکو سیس کی بات کی خالقہ اگر آپ دیکھیں تو ٹوبیکو سیس کے بڑھانا اور اس کا وہ جو ہے وہ تو ہم تب اس کی اوپر بات کر سکیں گے جب فائنائنس بل سامنے آئے گا ابھی تک فائنائنس بل سامنے نہیں آیا یہ کہتے ہیں ہم بعد بھی لیجسٹریشن کریں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ یہ بجٹ اس لحاظ سے نہیں ہے یہ سارا سال مختلف لیجسٹریشن کے ذریعے ٹیکسس کو بڑھاتے رہیں گے اور اس کا نتیجہ جو ہے عوام کی اوپر بوجھ ہی پڑے گا انہوں نے تو یہ کلیم کیا کہ ہم صرف فیکٹریش کی اوپر لگائیں گے لیکن یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر آپ فیکٹریش کی اوپر لگائیں یا کمپنیز کی اوپر لگائیں آخر میں عوام کی جیب سے ہی وہ پیسے جاتے ہیں اور بوجھ جو ہے آخری وہ ذمیدار کی اوپر ہی آئے گا تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی آخری کا جو سکینڈل ہے میرے خان میں اس کو اور بھی اب وسیع اس کی انویسٹگیشن ہونی چاہیے جو امپورٹ کیا گیا وہ والا پورشن علیدہ اس کی وہ ہونی چاہیے اور یہاں پہ ہمارے صوبے میں جو گیم کھیلی گئی جس میں میڈل مین کو سارا فائدہ پہنچایا گیا یہاں کے ذمیدار کی گندم ابھی تک نہیں خریدی گئی اور پنجاب سے لوگ میڈل مین ٹرک سیکلوں کی حساب سے ٹرک لا رہے ہیں اور ایک ایک ٹرک میں چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے کمایا جا رہا ہے اس میں ڈپارٹمنٹ بھی انوالف ہے اس میں میڈل مین بھی انوالف ہیں اور بڑی عدب کے ساتھ کچھ جیسی لوگ بھی انوالف ہیں